ہیلو جی ساشیکال نمستے آدھ آپ سب کو اور آپ کا کیا حال ہے آشا کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے کچن مونا ڈھلنو کوکن لوگز میں آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں میکسیکن فوڈ ٹیکوز وہ بھی دیسی طریقے سے ہم کچھ بھی اس میں فیل کر سکتے ہیں ہمارے سواد کے انصار یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی کریسپی اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے آٹا لیا ہے اس کی شیٹس تیار کرنے کے لئے ٹاکوز کی ڈیڑھ کا پاٹا لیا ہے اس میں وان فورس چمچ نمک ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم آئل ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل لیں گے تاکہ اس کا کرمبلی سا ٹیکسچر ہو جائے اب ہم تھوڑا پانی لیں گے یہ نارمل وارٹر ہے اس سے ہم سیمی سوفٹ سا ڈو بنا لیں گے ڈو نہ زیادہ سکت ہو نہ چاہیے اور نہ ہی نرم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم ڈو بنا لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں جیسے بچے روٹی نہیں کھاتے یا سبجی نہیں کھاتے تو ہم میں اس جریعے انہیں سبجی کھلا سکتے ہیں بچوں کے لیے یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ڈیش ہے اور انہیں پسند بھی بہت آتی ہے آٹے کو تھوڑا سا تیل ڈال کر اور چکنا کر لیں گے اگر اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو جور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بٹن ہے جو اسے بھی جرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور لائک شیئر کمنٹ بھی جرور کرنا آٹے کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیا ہے ادھر میں نے گاجر لی ہے اسے کدوگس کر لیا ہے ایک پیاج لیا ہے تین چار چمچ کارن کے اور ایک شوٹی شملا مرچ کو بری کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی اور بھی سبجی ڈال سکتے ہو دو بوائل ڈالو لیے ہیں میں نے اس کے ہم سلائس کر کے ڈالیں گے ایک پین میں میں نے مکھن لیا ہے ایک چمچ جب مکھن پیگل جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاج پیاج کو ہم دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر اور شملا مرچ اسے ہم نے زیادہ نہیں پکانا صرف تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ یہ سوگی نہ ہو جائیں اگر سوگی ہو گئے تو ٹاکو میں اچھے نہیں لگیں گے اس میں ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے نمک تھوڑا سا ڈال دیں گے چاٹ مسالہ وان فورث ٹی سپون اور تھوڑی سی ڈالیں گے بالکل لال مرچ لال مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو اگر شوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو اسے سکپ کر سکتے ہو اب ہم اس میں کورن ایڈ کر دیں گے کورن بھی اپنے حساب سے آپ زیادہ تھوڑے کر سکتے ہو دو منٹ کے لیے اسے بھونیں گے اسے بلکل بھی ڈاک کے نہیں پکانا نہیں تو یہ سوگی ہو جائے گے میں اس میں ایک ہری مرچ بھی ڈال رہی بریگ بریگ کاٹ کے آپ چاہو تو ڈال سکتے ہو یہ سارا مکسچر تیار ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے ایک باؤل پہ نکال دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں آٹے کی طرف تب تک ہمارا مکسچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا آٹا ہمارا ٹھہر گیا ہے اسے تھوڑا سا پانی لگا کر ہم پھر سے اسے گوند لیں گے اچھے سے آپ دیکھئے گوندنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا سوفٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اگر چاہو تو تھوڑا سا تیل اور بھی لگا سکتے ہو ڈوہ ہمارا ہو گیا ہے تیار اب ہم اس کے پیڑے لے کر چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں گے گول یہ میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں گی ایک ہم بڑا پیڑا لے کر میں نے آدھا آٹا لے لیا ہے اور میں یہ بتانا بھول گئی ہوں کہ میں نے میدہ نہیں لیا ہے میں آٹے کے ہی بنا رہی ہوں یہ بہت ہیلڈی ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی جو ہم بزار میں ٹیکو کھاتے ہیں وہ میدے سے ہی بنے ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں دیکھئے یہ بڑی سی روٹی بیلی ہے اور اسے ہم کسی ڈھکن سے اس کے ٹیکو کاٹ لیں گے سائز آپ اپنے حساب سے بڑا چھوٹا روٹی کا کر سکتے ہیں یہ فالتو آٹا جو ہے وہ ہم اٹھا لیں گے یہ دیکھئے یہ میڈیم سائز کی روٹیاں میں نے بنا لی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی بڑی بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے چھوٹا اس سے ہم بنائیں گے اس میں محنت کام ہے ویسے یہ طریقہ مجھے زیادہ اچھا لگا یہ دیکھئے کتنی اچھی بن گئی ہیں آپ کا آٹا جتنا اچھا گوندہ ہوگا اتنی ہی آپ کی روٹیاں اچھی بنیں گے یہ ہم نے سارے ٹاکوز تیار کر لی ہے اور اب ہم اسے سیکھیں گے تبے پر توا میں نے چڑھا دیا ہے اور دو دو کر کے ہم سیکھ لیں گے اگر توا چھوٹا ہے تو ایک ایک کر کے بھی آپ سیکھ سکتے ہوں اسے فول فلیم پہ سیکھنا ہے لیکن زیادہ نہیں سیکھنا بس تھوڑا سا ہی سیکھ لگانا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے جب تھوڑے سے چار پانچ داگ لگیں گے تو ہم اسے اٹھا لیں گے بس یہ تیار ہے کیونکہ اسے ہم بعد میں بھی سیکھیں گے تبے پر اسے آپ نے صرف ساٹھ پرسند تک ہی پکانا ہے اسی طرح ہم سارے ٹاکوز تیار کر لیں گے آپ بھی جرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہو جیسے رات میں ہی آپ نے تیاری کر کے رکھ لی اور صبح جلدی جلدی بچوں کو تیار کر کے دے سکتے ہو مٹیریل بھی بنا کے رکھ لیا اور ٹاکوز بھی بنا کے رکھ سکتے ہو اب ہم کریں گے اس کی اسیمبلنگ ایک ٹاکو پر میں نے مائنیز لگائی ہے ایک سائیڈ پر آپ چاہے تو اپنی پسند کی کوئی بھی سوس لگا سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے مزرائلہ چیز مزرائلہ چیز لگانا اس لئے جروری ہے تاکہ دونوں طرف سے یہ مٹیریل کو پکڑ لے اور یہ ٹوٹے نہ اب ہم جو بوائل ڈالو ہیں اس کے سلائس ڈال دیں گے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں آپ اسے میش کر کے بھی ڈال سکتے ہو ویسے مجھے اس طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر جو مٹیریل ہم نے بنایا تھا شملہ مرچ اور گاجر والا یہ ڈال دیں گے ایک چمچ پھر اوپر سے مزرائلہ چیز ڈالیں گے اور پھر اسے ہم فولڈ کر دیں گے فولڈ اپنے دھیان سے کرنا ہے تھوڑا سا مٹیریل ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے اس کی آپ ٹینچن مت لینا یہ دیکھئے یہ بن گیا ہے بہت اچھا اب ہم دوسرا بھی اسی طرح تیار کر لیں گے اس کا مٹیریل جب کھاتے ہیں تب بھی گر سکتا ہے تھوڑا بہت یہ ایسے ہی ہوتا ہے آپ اس کی ٹینچن مت لینا آپ اس میں اپنے چوئس کے ساتھ سے اور بھی سبجیاں ڈال سکتے ہو جیسے بندگو بھی مٹر وغیرہ پنیر بھی ڈال سکتے ہو لیکن میرے پاس جو سبجیاں گھر میں مجود تھیں میں نے وہ ڈال دی ہیں جو بھی آپ کے پاس مجود ہو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بھی تیار ہو گیا اس میں تھوڑی زیادہ فیلنگ ہی اچھی لگتی ہے اور جب ہم زیادہ فیلنگ کریں گے یہ تھوڑی تو گرے گی تو آپ اس کی ٹینچن مت لینا تب یہ پر ڈال دیا ہم نے بٹر بٹر پر ڈال دیا یہ اس کو ہم سیکھیں گے اب دونوں طرف سے اس کو سیکھ سیکھ کے کرسپی کر دیں گے تاکہ کھانے میں بہت اچھا لگے پورا کرسپ آئے فلیم یہاں پر آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے اگر زیادہ فلیم کر دیں گے تو یہ ایک طرف سے جل جائیں گے اب اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں کتنے اچھے کرسپ ہو گئے ہیں آپ اس میں مزریلا چیز کی جگہ پر پروسیس چیز بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کی سائٹ جو نیچے والی سائٹ ہے اسے بھی تھوڑا سیکھ لیں گے تاکہ وہ کچھے نہ لگے بٹر آپ نے تھوڑا جیادہ ڈالنا ہے اس سے جیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے سبھی ٹاکوز تیار ہیں ہم اسے نکال لیں گے پلیٹ میں یہ ایکچلی میں پنجابی فوڈ نہیں ہے یہ میکسیکن فوڈ ہے وہ اس میں سٹیک وغیرہ بینز وغیرہ ڈالتے ہیں جیادہ کچھ لیکن ہمارے پاس جو مجود ہے ہم وہی ڈال کر اسے اچھا ٹیسٹی بنا سکتے ہیں لیجئے ٹاکوز ہمارے تیار ہیں کھانے کے لیے دیکھیں ایک میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں بہت ہی اچھے بنے ہیں بہت کریسپ ہیں آپ بھی بنائیے کھائیے بچوں کو خوش کیجئے اوکے جی بائے لیو یو آل